موسیقی Hey beautiful people السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم لوگ 14 اگز کی تیاری کے لئے نکل چکے ہیں کیونکہ 14 اگز کچھ دنوں بعد آنے والی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ چیزیں لے لی جائیں اور آپ لوگ موسیقی دیکھیں کتنا پیارا اور ہے ماشاءاللہ سے تو سب سے پہلے مجھے دیکھیں یہ بچوں کے کچھ ڈریسز جو کہ کافی پیارے لگ رہے تھے اس کے بعد میں گئی ایک سٹال پر جتھر آپ کو کافی گرین اور وائٹ سے ریلیٹڈ بہت کچھ مل جائے گا جیسے فلیکس بیجز اور ہیر ایسیسریز وغیرہ تو گائیز یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ میں اپنے لئے کیا لیوں کیونکہ یہاں بہت کچھ تھا لیکن مجھے سب وہی چیزیں چاہیئے تھی جو میرے لئے یوسفل رہے تو یہاں پر جو چیزیں میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں ان کے پرائز 30 سے سٹارٹ تھے اور 100 روپیز تک کے جا رہے تھے اوکے گائز تو یہاں پر مجھے دیکھی تھی ایک گرین نیل پرنٹ بٹ میں لگاتی نہیں تھی تو اس لئے میں نے لینے تو ان انکل کے سٹار سے میں نے چیزیں لی تھی اور یہ انکل مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو کدھر آئے گی تو میں نے بولے یوٹیوب چینل پر اور یہ انکل مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ کی چینل کا نام کیا ہے تو میں نے ان کو اپنے چینل کا نام بتا دیا تو مجھے ڈی آئی وائی کا کچھ سامان لینا تھا تو میں ایک شاپ پر چلی گئی تھی جدہ سے میں نے یہ بیٹس لیں اور یارڈ وغیرہ لیے اور دو تین چیزیں مجھے اور لینی تھی بٹ وہ مجھے میلی نہیں تو پھر ہم لوگ دوسری شاپ پر چلے گا تو گائز آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کی فوٹی نگس کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں اوکے گائز یہاں پر ایک یونیک سا سٹال تھا جو کافی کلر فول تھا اچھا ویسے تو میں اپنے لیے ایک وائیڈ ڈریس دیکھنے جاری تھی جو کہ مجھے سیمپل وائیڈ ڈریس چاہیے تھا بٹ مجھے ملا نہیں ہر شاپ پر میں نے دیکھا بٹ مجھے پرنٹر ڈریس ہی دکھ رہا تھا سیمپل کوئی بھی نہیں تھا بچوں کے ڈریسز زیادہ اچھے لگ رہے تھے آپ لوگ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کیا آپ کو اپنی ڈریسز سے زیادہ بچوں کے ڈریسز اچھے لگ رہے ہیں پھر مجھے یہ سٹال دیکھا اور ادھر ساری چیزیں گرین اور وائیڈ میں تھی میں نے بولا چلو چل کے دیکھتے تو ہیں کہ ادھر کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں اور ادھر زیادہ تر ایسیسریز وغیرہ ہی تھیں جیسے یہ بریسلیٹ تھے یہ رنگز تھے نیکلیس تھے اور ادھر کے پرائز 50 روپیز سے سٹارٹ تھے اور 300 روپیز کے جا رہی تھے اور کافی چیزیں میں نے لے لی تھی اور یہاں پر ہوتی ہے ہماری شاپنگ دن اب ہم لوگ جا رہے تھے گھر کی طرف اور لاس میں مجھے یہ کیٹ دیکھی تھی جو کسی کی پلی بھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری کیٹ ہے so guys میں گھر واپسی آ چکی ہوں اور اب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے یہ فلیگ لیا جو کہ مجھے 30 روپے میں پڑ چکا ہے اس کے بعد یہ گرین اور وائٹ میں نے چھوڑیاں لی تھی جن کے پرائز مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ کتنے تھے میکسیمم میبی 50 یا 60 روپیز کی مجھے چھوڑیاں پڑی دی اس کے بعد میں نے یہ لی تھی ہیر بینڈز جو کہ مجھے 50 روپیز میں پڑے تھے اور نیکس میں نے یہ لیا تھا بریسلٹ جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو میں نے بولا یہ لے لیتی ہوں تو یہ مجھے تقریباً 50 روپیز میں پڑا تھا اور ڈی آئی وائر سے ریلیٹڈ میں نے یہ ریبنز لی تھی جو کہ مجھے 15 روپیز میں پڑی تھی مطلب دونوں کو ملا کر 30 روپیز ہو گئے اور لاس میں نے یہ بیٹس لیتے جو کہ مجھے پورا سیٹ جو ہے یہ 60 روپیز کا پڑا ہے یہی چیزیں تھیں جو میں نے لی تھی سو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ